ان کے لب رنگی کی نیچھا بڑے تھی جس نے عورت کے مرید ہونے کے تعلق سے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت اسی پیر سے مرید ہو کے جس سے شوہر مرید ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ عورت کو مرید ہونے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے اور شادی سے پہلے بھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو مرید ہونے کے لیے والدین کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے ایسا لوگ کہتے ہیں جبکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے اور شادی کے بعد مرید ہونے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے ایسا بھی نہیں ہے عورت جہاں چاہے جس سے اس کا دل ہو کسی کامل پیر سے پیر کی وہی شرائط ہوں گی یعنی یہ کہ سحیل عقیدہ سنی ہو عالم دین ہو غیر فاسق ہو اور اس کا سلسلہ حضور تک جاتا ہو اگر کوئی ایسا شرطوالا پیر ہے تو ان سے مرید ہو سکتے ہیں اور عورت بھی ان سے مرید ہو سکتی ہے اور اس میں شوہر کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے جبکہ اسے گھر سے باہر نہ جانا پڑے اگر مرید ہونے کے لیے کسی مجلس محفل میں جانا پڑے گا تو پھر ظاہر ہے کہ گھر سے نکلنے کے لیے شوہر کی اس میں اجازت طلب کرے گی تو بہتر ہے اگر یہ مجلس تھوڑا دور ہے اور اگر ایسا ہے کہ خط میں نام لکھ کر دینا ہے صرف اپنا اور اپنے والد کا کوئی اگر جا رہا ہے مرید ہونے کے لیے تو ان کو نام دینے کے لیے یا مرید بننے کے لیے شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور بالفرض اگر پوچھنا چاہے تو اس میں حرز والی بات نہیں ہے تو اس لیے عورت کے لیے یہ کوئی شرط نہیں کہ آدمی سے پوچھ کر مرید ہو یا جہاں آدمی کہیں وہاں مرید ہو یہ تو اپنی ایک دل کی بات ہے یہ طریقت میں وہ جس راہ کو اختیار کرنا چاہے جس شیک کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہے ان پیر صاحب سے وہ مرید بن سکتی ہے والدین کی اجازت کے بغیر بھی اور شوہر کی اجازت کے بغیر بھی ہاں باقی باہر جانے کا جو مسئلہ ہے وہ میں نے بتا دیئے کہ اس میں شوہر سے پوچھ لینا ہی بہتر ہے کہ اس میں فساد گورنا ذریعہ بن سکتا ہے اور اگر شوہر منع کرتا ہے باہر جانے سے کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کسی کے ذریعے نام وغیرہ بھیجواتے تو پھر نہ جائے لیکن مرید تب بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح چھوٹے بچے اگر مرید ہو جاتے ہیں نابالگ میں تو ان کے والدین کی رضا مندی سے وہ مرید تو ہو سکتے ہیں لیکن بالگ ہونے کے بعد ان کو اختیار رہتا ہے اگر وہ خود کسی اور پیر سے مرید ہونا چاہیں تو بعد میں وہ ہو سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ اسی سلسلے میں رہیں یہ بھی اگریباز گھر میں چلتا ہے کہ جس سے بڑے مرید ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری ساری نسلیں ان سے مرید ہیں اور کبھی ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ساتھ پیڑی تک ہم ان کے مرید ہیں تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ ساتھ خود مرید ہو گئے تو آپ کے ساری نسلیں سارے بچے ان سے مرید ہیں ایسا نہیں ہوتا بالے ہونے کے بعد ساتھ سب کا اختیار ہے لڑکا لڑکی الگ الگر کہیں بیعت ہونا چاہے تو وہ الگ الگ بیعت ہو سکتے ہیں ان سب کو اپنا اختیار ہے جن سے والد یا ان کے والد دادا وغیرہ بیعت ہو گئے یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا سلسلہ ان سے جو ہے وہ بیعت قرار پائے گا تو آپ اپنے صورت میں بھی الگ مرید ہو سکتے ہیں اگرچہ والدین کہیں کہ ہم سب کے سب وہاں مرید ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ تو ہوئے ہی نہیں تھے صرف والد کہتے ہیں تو آپ اپنی نئی جگہ مرید ہو سکتے ہیں اسی طرح شوہر سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مرید جو ہے بغیر شوہر کی اجازت کے بھی ہو جائیں گے جبکہ اس کے اندر کوئی اور چیز مانع نہ ہو